اسلام علیکم ہائی بریون کیا حالے جی آپ سب کا امید کتی ہو مجھے میں ہوں گے اور اچھی ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور سب کو سٹ ہو گیا ہے سٹ کیا کرنا تھا سٹ تھا ہی لیکن میں سٹ ہو گئی ہوں کیونکہ ایک ہفتے ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے تو آج جو ہے وہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تھرسڈے کا بلوگ شیئر کر رہی ہوں مطلب تھرسڈے کے دن جو ہے وہ میرا کیا کام ہوتا ہے موسیلی تو فرائیڈے سے پہلے تھرسڈے جو ہے وہ میں کیا کرتی ہوں کہ کلیننگ وغیرہ زیادہ اچھے دیپ کلیننگ کر لیتی ہوں کیونکہ فرائیڈے جو ہوتا ہے وہ دن ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ مجھ پہ ایک بار ہو جاتا ہے کلیننگ کرنی ہے کوکنگ کرنی ہے اس کے بعد پھر نماز وغیرہ ہو جاتی ہے اور ٹائنگ کرنا پڑتا ہے بہت کچھ ایک ساتھ ہو جاتا ہے تو اور گھر پہ گیسٹ بھی فرائیڈے کو آ جاتا ہے میرے تو اتنا کچھ ہو جاتا ہے تو کیا کرتی ہوں میں تھرسڈے کے دن جو ہے وہ ڈیپ کلیننگ اچھے سے کلین کر لیتی ہوں تاکہ فرائیڈے کو بس میں اوپر اوپر ویسے جھاڑوں اور پوچھا مار دوں دنہ ڈیپ نہ کروں تو تھرسڈے کو ویکیوم وغیرہ سب تھرسڈے کو ہی کرتی ہوں تو آج جو ہے یہ دین کا وقت ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ دین کا ہی بلوگ شیئر کر رہی ہوں تو میں نے جھاڑو وغیرہ ویکیوم وغیرہ کر لیا ہے اب جو ہے وہ میں کچھن میں آئی ہوں تو کچھن کا بھی جو ہے نا ویک میں ایک بار میں اس طرح سے سلیپس وغیرہ کو اچھے سے ایک دم گھس کر چمکا دیتی ہوں کیونکہ تھرسڈے جو ہے میں نا ہلکا فلکا کچھ کھانے میں بنا لیتی ہوں زیادہ کچھ ایسا بھیوی نہیں بنا دی ہوں تو میرا وہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ بچا ہوتا ہے تو اس سے میں کیا کرتی ہوں یہاں پر بہت اپنا جو محنت ہے وہ میں سپائی میں لگا لیتی ہوں تو بس یہاں پر سلیپس وغیرہ ہو گیا گیس کو بھی میں اسی طرح سے ساف کر لیتی ہوں اور یہ جو جنٹو لیکویٹ ہے نا تو اس سے کافی اچھا ساف ہوتا ہے سلیپس وغیرہ ہو گیا آپ اگر گیس چلا وغیرہ میں اگر آپ ساف کرو گے نا تو چکنائی وغیرہ بہت اچھے سے ختم ہوتی ہے تو میں یہی ہی use کرتی ہوں اپنے سلیپس کے لیے بیسین کے لیے تو بہت اچھے سے ساف ہو جاتا ہے تو اب جو ہے یہ لاشٹ ہے اسے ساف کر لیتے ہیں اور میرا جو سرنگ ہے نا وہ مارول کا ہے تو بہت لوگ ہوں گے ایسے جن کا سرنگ جو ہے وہ مارول کا ہوگا تو پہلے کے ٹائم پہ ایسی سرنگ بنتے تھے یہاں سعودی عرب میں تو اب جا کے سٹیل وغیرہ لگنے لگے لیکن یہ کافی مجبوط ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے لیکن ہاں ایک پرابلم اس میں ہو جاتی ہے یہ کافی جلدی اس میں دھاگ آ جاتے ہیں کیونکہ مارول ہے نا اس وجہ سے اس میں کافی دھاگ ہوتے ہیں تو ہمیسا اس کو ساف کرنا پڑتا ہے بہت تو یہاں پہ میرا کچن جو ہے وہ ساف ہو گیا بلکل چمک 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 گیا ہے اور اچھے سے ساف ہو چکا ہے تو یہ میرا تھزڑے کا دین کا کام ہو گیا ہے اب جو ہے وہ مجھے فرائیڈے کے لیے کچھ میٹھا بنانا تھا تو میرے پاس گاجر رکھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ ابھی یہاں سعودی میں جو ہے وہ ٹھنڈ ہے ہلکی فلکی سی ٹھنڈ ہے زیادہ نہیں ہے لیکن ٹھیک ٹاک ہے تو میں نے کہا کہ گاجر کا حلوہ بنا لیتے ہیں تو بس گاجر کا حلوہ ہی کا تیاری میں کر رہی ہوں اور یہ جو کلیپ ہے نا یہ رات کی کلیپ ہے مطلب میں نے رات میں گاجر کے حلوہ نہیں مطلب گاجر کو بوائل کر لیا تھا کوکر میں گاجر ڈالا اور اس میں دودھ ڈال کے اسے بوائل کر لیا وائل کرنے کے بعد میں نے اسے نکال کر آپ چاہیں تو کوکر میں بھی اس طرح سے کر کے ڈائریکٹ کوکر میں بنا سکتے ہیں لیکن میں نے اسے نکال لیا اور نکالنے کے بعد اس طرح سے میس کر دی جیسے آلو کو ہم میس کرتے ہیں بس اسی طرح سے گاجر کو تو یہ بہت سیمپل بن جاتا ہے کیونکہ گاجر کے علوے میں گاجر کو بہت گھسنا پڑتا ہے پھر اس کو بنانا پڑتا ہے تو میں اسے نہیں کرتی میں دائریکٹ وہ بڑے بڑے پیسز کٹ کے دودھ میں ڈال کے بس اس طرح سے مسک کر لیتی ہیں اور کافی اچھا بنتا ہے اسے گاجر کا حلوہ تو یہ میں نے رات میں ہی رکھ لیا تھا کر کے تو رات میں رکھ لیا تھا تو صبح کیا ہوتا ہے نا کیا ایزلی فرائیڈے ایک کے دن کیا کھانا بھی بنانا ہے آپ کو اور چیز تو پھر فرائیڈے کے دن میں نے بس اسے بھون لیا گھی میں ڈال کا تو یہاں پہ میں نے دونوں چیز یوز کی ہے گھی اور آئل تھوڑا تھوڑا کونٹیٹی میں ہاف ہاف اس کے بعد میں نے چار الائچی ڈالی ہے چار لانگ ڈالے اور دو تیج پتے ڈالے اس کے بعد اسے گاجر کو میں ڈال دوں گی اور اچھا سے پھر بھوننے کے لیے رکھ دوں گی دھیمی آج پہ تو ہلوہ کا جو پروسس ہوتا ہے وہ موسلی یہی ہوتا ہے کہ آپ جتنا بھونو گے اتنا اچھا ہلوہ نکھر کرائے گا تو بس اس طرح سے آپ بھونو تو میں نے بھی دھیمی آج میں رکھ دیا اسے بھوننے کے لیے اور تب تک میں دوسری طرف جو ہے وہ اپنا کھانا ریڈی کر رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں بہت اچھا سے بھون چکا ہے بیس پندرہ سے دس منٹ کے اندر اندر گاجر بھون چکا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ڈرائی فوٹ ڈال دیئے ہیں کاجو اور بڑی بادام کٹ کے اور یہاں پہ ہلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ویسے میں نے دودھ میں جو ہے گاجر کو بوائل کیا تھا تو زیادہ میں نے کھویا ڈالا نہیں ہے کیونکہ اس میں کھویا کا ایفیکٹ آ گیا ہے تو تھوڑا تھا میں نے کھویا ڈالا ہے بھی اور گارنش کے ٹائم پر ڈالوں گی تو اب جو ہے ہلوہ ریڈی ہو گیا ہے اسے پلیٹنگ کر لیتے ہیں تو میں نے ایک کے جی گاجر کا جو ہے یوز کیا تھا اور اس کے بعد بننے کے بعد اس کی کونٹیٹی بلکل ہتنی ہو جاتی ہے تو یہ اس کی خاصیت ہے یہ ہلوے کی کہ آپ ایک کے جی یوز کرو بننے کے بعد یہ بلکل ہاف کے جی سے بھی کم ہو جاتا ہے تو بس یہاں پہ میں نے اس کی کر دی ہے پلیٹنگ اور اس کے بعد اب اس پہ میں ڈال لوں گی ڈرائی ووڈز کاجو اور المن اور ساتھ میں میں اس پہ ڈال دوں گو کھویا تو یہاں پہ جو ہے گاجر کا ہلوہ ریڈی ہو چکا ہے میرا میٹھا ریڈی ہو گیا ہے فرائیڈے کے لیے تو یہ کام میں نے کیا کیا تھا ہلوے کو میں نے رات میں ہی گاجر کو بوائل کر لیا تھا تو میرے لیے بہت ایزی ہو گیا تو اسے اس ریسپی کو آپ جرور ٹرائی کریں بہت سوٹ کٹ میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی ریسپی تو بس آج کا ویڈیو جو ہے وہ میں کروں گی یہاں پہ انڈ کیونکہ میرے ہاتھ جو ہے وہ بہت تھک چکے ہیں میں نے بہت زیادہ صفائی کر لی ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تب تک کے لیے چیک کیا اگر اللہ آفیس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک کرتے رہیے بھئی کرتے رہیے